دو بندے ایسے تھے سیابا میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال فرماتے تھے انہوں نے تکلیف سیندین کے لیے حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے ان کی مالکن ام ام امار بڑی سخت عورت تھا لوہے کا کام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑ گئے ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا تو وہ آئی بڑے غصے میں بابلی ہو کر اور آپ نے لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ آئی اور جناب خباب کے سار پر آگ جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی جل گیا سار مبارک بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ارز کی حضور میں تکلیف میں ہوں میرے لئے دعا فرمائیں حضور نے کیا جملے کہے قربان جائیں مدینہ والے کی دعا حضور کی دعا